بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم ایس ورڈ کے لیکٹی نمبر سکس کے ساتھ میں حاضر ہوں تو آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایم ایس ورڈ میں وہ ہے ہمارا ریفرنس ٹیپ تو ریفرنس ٹیپ کے حوالے سے آج ہم سارا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ پوچش کریں گے اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ٹیبل آف کنٹینٹ کے حوالے سے ٹیبل آف کنٹینٹ کیا ہوتا ہے اچھا جو ہمارا ریفرنس ٹیپ ہے اس میں ساری کی ساری گفتگو بک سے ریلٹیڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی ہیوی نوڈز ٹائپ کر رہے ہیں ہیوی کام کر رہے ہیں کوئی بک ٹائپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی کنٹینٹ لکھ رہے ہیں اپنا ٹھیک ہے تو ریفرنس ٹیپ dzislupp بھی ہوا لا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنی بک سے ریلٹیڈ سارا کام مطلب ریفرنس8 اپنا کام سارا جو ہے آپ بک سے بک پہ کر سکتے ہیں جیسا کہ طرف ٹیaine کیا کرنا فوت نوٹ چرینٹ کرنا اور اینڈ نوٹٓٹ کرنا اب یہ فوت نوٹ ینڈ نوٹ کیا ہوتا ہے ان کیا ہوتا ہے ہے یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں ہم انشاءاللہ سائٹیشن کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے فگرز کو کیسے آپ نے لنک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ریفرنس میں سارا کا سارا کام لنکنگ سے ریلیٹڈ ہے لنک سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں table of content کی table of content کیا ہوتا ہے جی سب سے پہلے میں یہاں پر کچھ پیراغراف لے لیتا ہوں میں نے پچاس پیراغراف لے لی ہے ٹھیک ہے پیراغراف لینا سب کو آتے ہیں جس کو نہیں آتے وہ پریویس ویڈیوز دیکھ لیں ٹھیک ہے پریویس ویڈیو میں سارا کچھ بتایا ہوا ہے جی تو table of content کیا ہوتا ہے آپ جو بک ہم اکثر جو ہم سکولوں پالگیس میں پڑھ کے آئے ہیں اس کے بک میں فور एकار سیمپل 200 پیجز ہیں ٹھیک ہے اور چپٹروPE ہیں سکول اس میں 8 چپٹر ہیں اور 200 پیجز ہیں ٹھیک ہے تو بیری فرسٹ پیج پہ جو بک کا جو پہلا پیج ہوتا ہے اس کے اوپر ایک انڈیکس لکھا ہوتا ہے کہ فلان چپٹر جو ہے فلان پیج پہ ہے فلان چپٹر جو ہے وہ فلان پیج بھی ہے ٹھیک ہے سکول چپٹر نمبر 1 جو ہے وہ پیج نمبر 2 پہ ہے اور چپٹر نمبر جو 8 ہے وہ پیج نمبر 198 پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ کے example دے رہا ہوں میں تو suppose میں ہم ایک book type کرنے والے ہیں اب بھی آپ کو سمجھ آجے گی انشاءاللہ suppose میں کوئی book پہ کام کر رہا ہوں book بنا رہا ہوں book compose کر رہا ہوں اپنی ٹھیک ہے تو آپ اپنی book کا جو پہلا page ہے index کے لیے وہ آپ blank چھوڑ دیں ٹھیک ہے میں نے اس کو interface کیا تاکہ میں اس کو پہلا page میں نے blank کر دیا ٹھیک ہے control f2 کیا ہے یہ آپ کے سامنے پہلا first page جو میرا ہے وہ blank ہے یہاں سے میں move کر رہا ہوں تو یہ میرا second page ہے یہ میرا third page ہے ٹھیک ہے اگر میں چاہوں تو اس کی numbering بھی لگا سکتا ہوں pages numbers اس کو لگا دیتا ہوں header footer میں جا کے تو آپ کے لیے یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے one two three یہ ہم نے پہلے کیا ہوا ہے آپ کو بتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے جی suppose میں یہاں پہ hiding create کرتا ہوں پہلے اگر میں یہاں پہ index بنانا چاہتا ہوں میرا کون سا chapter کون سے page پہ ہے چلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں جیسے chapter number one ٹھیک ہے اب میرا chapter number one two پہ ہے اور یہاں پہ اس جگہ پہ ہم لکھ رہتے ہیں جیسے chapter number two ٹھیک ہے اور اس پیج پہ میں لکھ رہتا ہوں جیسے chapter number three ٹھیک ہے اب میں نے تین chapter add کی ہیں تین ہی بہت ہے سمجھنے کے لیے کافی ہیں تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا جب میری book compose ہو گئی chapter میں نے کر لیے ٹھیک ہے سب کچھ کام ہو گئے تو میں اس کی indexing کروں گا تو اس کو میں سب سے پہلے hiding کو select کروں گا اور hiding style اب یہاں سے style میں جا کے اس کو hiding style choose کر لیے اب میں نے اس کو hiding style consider کر لیے ٹھیک ہے اب اسی طرح جو میرا second chapter تھا میں اس کو بھی select کرتا ہوں کرنے کے بعد hiding style two select کر لیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد next جہاں پہ ہمارا chapter number third ہے میں اس کو بھی select کر لیتا ہوں کرنے کے بعد hiding style three لے لیتا ہوں یہ آٹومیٹکلی آگے آتے جائیں گے ٹھیک ہے ہائیڈنگ آٹومیٹکلی آگے create ہوتے جائیں گے جیسے جیسے آپ add کرتے جائیں گے is it okay تو میں نے تین ہائیڈنگ یہاں پہ اپنے پیج کے اوپر document کے اوپر ایڈ کر لیے تو اب میں جناب کیا کرتا ہوں جی یہاں پر indexing بنانا چاہتا ہوں چلے میں یہاں پہ لیتا ہوں جی index ٹھیک تو اب میں reference میں جاتا ہوں تو table of content یہاں بولتے ہیں reference میں جا کے table of content کی command ہے جہاں سے آپ indexing create کر سکتے ہیں یہاں سے آپ style چوز کریں گے جی یہ والا style چوز کرنا چاہتے ہیں آپ یہ والا style چوز کرنا چاہتے ہیں یہاں پیٹ بین کرتا ہے آپ کونسا style چوز کرتے ہیں تو میں یہ والا style چوز کرتا ہوں اور یہ آپ کے سامنے indexing create ہو گئی ٹھیک ہے اب وہ ہمیں بتا رہا ہے chapter number one جو ہے وہ second page پہ ہے chapter number two ہے وہ fifth page پہ ہے chapter number three جو ہے وہ seven page پہ ہے ٹھیک ہے اب suppose میں یہاں سے میں soft form میں ہی اس کو use کرنا چاہا رہا ہوں میں کہتا ہوں جی کہ میں five page پہ جانا ہے chapter number two پہ جانا ہے تو میں control press کروں گا اور اس کے اوپر click کروں گا جیسا کہ ہم hyperlink کرتے رہے ہیں یہ بھی same as it is link ہی create ہوا ہے ٹھیک ہے میں اس اوپر جیسے click کروں گا وہ ہمیں کیا لے جائے گا chapter number two میں ہمارے پانچھیں page کے اوپر اسی ٹوکے باس ملنے میں آگئی تو اس کے بعد next option ہے ہمارے پاس update table کا ٹھیک ہے سپوز میں کچھ اپنی بک میں چیننگ کرتا ہوں یا ایک chapter اور ایڈ کر دیتا ہوں یا سپوز میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے پیج نمبر آگے پچھے موگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے click کر کے میں insert میں جا کے یہاں پر کمانڈ پیج بریک کیا آپ کو پتہ ہے سب کو میں دو تین بار پیج بریک کر دیتا ہوں اپ ڈیٹ کی تھی اب میں جیسے ہی index پہ click کروں گا کرنے کے بعد اس کو میں update کروں گا تو آپ update کیسے کریں گے reference میں جا کے آپ update table پہ click کریں گے وہ آپ سے کوچھے گا update page number only یا entire table آپ نے صرف page number کو کرنا ہے update یا پورے سا پورے table کو میں page number بھی select کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے کوئی اور تبدیلی نہیں کی میں نے صرف page number کی تبدیلی کیا تو میں اس پورے مسئلہ نہیں ہے تو میں چلیں انٹائے table کر دیتا ہوں اور رکے کرتا ہوں اب ہمیں بتا رہا ہے جی chapter number 1 ہے وہ second page پہ ہے chapter number 2 جو ہے وہ 8 page پہ ہے chapter number 3 جو ہے وہ 10 page پہ ہے تو یہ ہے جی ہماری table of content indexing create کرنا اب یہاں پر ایک سیر ہے جی اب آپ کے پاس text option ٹھیک ہے یہاں سے آپ style بھی level والا create کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ level کا style ہے جی آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی adjustment کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس لیے ٹھیک ہے تو جیسا style ہے جیسا ہے بھی آپ نے اپنا content چوز کیا ہے hiding style چوز کیا ہے اس لیے حاصلہ آپ اس کی setting complete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ٹھیک ہے اس پوز ایک ہوتا ہے نا کہ chapter کے اندر ایک level ہوتے ہیں جیسا کہ یہ chapter number 1 ہے اس کے اندر ایک level ہے اس کا آپ title دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب ایک chapter کے اندر جو سب chapter ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے حاصلہ بھی آپ setting کر سکتے ہیں اگر آپ simple index create کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس simple command ہے وہ آپ یہاں سے simple create کریں گے یہ والی index ٹھیک ہے is it okay جی بات سجھ میں آگئی ٹھیک ہے اس پوز اگر آپ simple indexing چوز کرنا چاہتے ہیں آپ simple table of content میں جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ اگر ایک page ایک سپوز جیسا کہ chapter number 1 ہے یا باب number 1 ہے اس کے اندر سات chapter موجود ہیں تو وہ level ہے اپنا ٹھیک ہے is it okay بات سجھ میں آگئی تو اس کے لیے آپ یہ والا level select کریں گے is it okay جی جہاں پر یہ آپ کو show کر رہا ہے chapter number 1 اور اس کے اندر level یہ chapter number 1 کی آئیڈنگ آگئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد chapter number 1 اس کے سب chapter جو show پہلے ہم دیکھیں گے جی ہمارا footnote ہوتا کیا ہے تو پہلے میں page numbers بغیرہ ہر چیز کو remove کر دیتا ہوں چلیں اب بات کرتے ہیں جی footnote کی footnote آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں نے یہ وہاں پہ آپ کے لیے کچھ image find کر کے لگایا ہے ٹھیک ہے یہ ایک book ہے ایک book کا page ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آ رہے ہوگی یہ چیز ٹھیک ہے کہ یہاں بنجی میرا mouse move کر رہے پوائنٹر move کر رہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں جی footnote آپ نے اس بات کا یاد خیال رکھنا ہے یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک ہے footnote اور ایک ہے endnote جو ہوتا ہے footnote وہ ہر page کے end میں ہوتا ہے سپس جیسا کہ یہ ایک page ہے اور اس کی end میں یہ footnote شو ہو رہا ہے footnote ہوتا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو آپ کا endnote ہوتا ہے وہ آپ کے پورے کے پورے جو آپ کا پیج ہے دو سو آپ پیج کی بک ہے تو بک کال جو last page ہوگا وہ آپ کا end note ہوگا باس میں میں آگی دوبارہ repeat کرتا ہوں جو footnote ہوتا ہے وہ آپ کے ہر page کا ہر page کے نیچے ایک note ہم add کرتے ہیں اس کو footnote کرتے ہیں ہر page کے نیچے ٹھیک ہے اور جو end note ہوتا ہے وہ آپ کی پوری book کے end پہ ایک note ہم add کرتے ہیں جس کو ہم end note بہتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل بتاتا ہوں تو سب سے پہلے end footnote کیا ہوتا ہے جی اب یہ suppose یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ یہ پہلے میں اس کو تھوڑا سا zoom کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نظر آ سکے یہ ہے کہ یہ ایک کسی writer کی book ہے shakespeare کی جو بھی ہے یہ ٹھیک ہے an introduction to shakespeare جو بھی ہے ٹھیک ہے میں نے یہ internet سے لیے تو اب یہاں پہ جو footnote لگا ہوا ہے john shakespeare father richard shakespeare was a tenant farmer who was in 1550 renting his little farmer snitter field ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ آپ کو one point show ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا تو اس paragraph میں اس کے father کا ذکر ہے کس کے father کا shakespeare کے یہ دیکھیں john shakespeare ٹھیک ہے what's father is it okay اب یہ جو ہمیں یہ show کر رہا ہے one point ہے اب اگر ہم اس کے father کے بارے میں detail لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کیا کریں گے number one ایک جو بس پہ آپ کا footnote لگا ہوا ہے اس کو ہم read read کریں گے کہ یہ جی father تھا کون اور کیا کرتا تھا ٹھیک ہے بات سننے میں آگئی ہے میرے خیال میں آپ کو بات سننے میں آگئی ہوگی کہ ہر page کے اندر ایک ہم اگر ہم چاہیں کسی کی کسی بھی چیز کے حوالے سے وضاحت کرنا تو اس کو نیچے ہر page کے نیچے ایک footnote دے رہتے ہیں اس کی وضاحت کرنے کے لیے اب suppose ایک تو یہ option تھا example تھی اب دوسری example کی طرف جاتے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو show ہو رہا ہے اسی طرح یہ ایک page ہے ٹھیک ہے یہ ایک page ہے اور یہ بھی ایک page ہے اب یہ اس page کے نیچے یہ دو آپ کو footnote show ہو رہے ہیں اور اس page کے نیچے یہ اتنے footnote show ہو رہے ہیں یہ جو آپ show کر رہا ہے میں تھوڑا سا zoom کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو show کر رہا ہے 45 46 47 48 ٹھیک ہے اب یہ آپ کو کیا show کر رہا ہے کہ یہ آپ پوری بک میں 45-1 number ہے جی footnote کا اور یہ پوری بک میں 46-1 number ہے لیکن اس page پہ total 2 footnote ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ فائنڈ کر لیں یہاں پر ایک چھوٹا سا آئیکن بنا ہوگا 1445 یا 46 لگا ٹھیک ہے مطلب اس کا یہ ہوگا کہ 45 number جہاں پہ لگا ہو یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی اوپر جو یہاں پہ بھی کلک ہوگا اس کے بارے میں یہ میں ڈیٹیل بیان کی گئی ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم practically میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں اب اب یہاں تک آپ کو بات میرے خیال میں سمجھ آگئی ہوگی اب آپ کو میں ایک تھوڑا سا practically کر کے دکھا دوں آپ کو انشاءاللہ سمجھ جائے گا اچھا جی اب footnote کیا ہوتا ہے پہلے میں کیا کرتا ہوں جی کچھ paragraph لیتا ہوں یہ تو میں نے آپ کو example بتائی تھی جو میں بتایا تھا ٹھیک ہے اب ہم اس کو practically کر کے دیکھیں گے تو اب میرے پاس کتنے page ہیں ایک ہی page ہے جی میں بڑھا لیتا ہوں ٹھیک ہے ادھر میں 25 کر لیتا ہوں ہمارے پاس کتنے pages ہیں تین pages ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں control F2 کر کے دیکھتا ہوں یہاں پر کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو footnote نظر نہیں آ رہا کیونکہ میں نے ابھی تک لگا جائی نہیں ٹھیک ہے اب suppose یہاں پر میں کچھ چیزیں ایڈ کرتا ہوں چلی ابریویشن لے لیتے ہیں example ہمیں ابریویشن لے لیتے ہیں میں یہاں پر خود ویسے ہی ٹائپ کرتا ہوں کہ cpu ٹھیک ہے اور اس کو میں select کرتا ہوں ٹھیک ہے select کرنے کے بعد insert footnote پر جیسے click کروں گا وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ cpu پر one لگ گیا ہے one number لگ گیا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر جو ٹائپ کروں گا کہ cpu stand for central processing unit ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا option چلیں آپ کو سمجھانے کے لیے ram اس کو select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد آپ جیسے ہی insert footnote پر click کریں گے اس کے بارے میں اب ڈیٹیل دیں گے کہ ram stand for ٹھیک ہے random access memory ڈوکے اب جتنے جتنے footnote add کرتے جائیں گے یہ numbering automatically next آتی جائیں گے ٹھیک ہے اب suppose یہاں پر میں poet کا name لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے چلیں میں shakespeare ہی لکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو select کرتا ہوں اس کے پاس جائیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ shakespeare کون ہے shakespeare is the author of this book یہاں پہ بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے ڈیٹوکے لیکن جیسے ہی ہم اس کو print out کر لیں گے تو یہ three یہ two اور یہ جو آپ کو جتنے بھی ہم نے اس پہ لگایا ہیں یہ one یہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یہ جو آپ کو اوپر یہ جو نظر آ رہا ہے ایک box بن جاتا ہے cpu stand for center processing unit یہ نظر نہیں آئے گا اس لئے اس کی وضاحت جو print form میں آپ کو ملے گی وہ یہاں سے ملے گا یہ آپ کے book کے اوپر printed ہوگا ڈیٹوکے بات سنوے میں آگئی ہے میرے خیال میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اب آپ جتنے مرضی اس پوز میں یہاں پر بھی لگا لیتا ہوں جی ایک second page LCD ٹھیک ہے اس کو select کرتا ہوں کرنے کے بعد insert footnote اب یہ number four آیا ہے second page ہے میرا اور یہاں پر وہ number four show کر رہا ہے ٹھیک ہے LCD stand for liquid ڈیٹوکے تو ہم اس کو بولتے ہیں جی footnote ٹھیک ہے اب endnote کو بات میں دیکھتے ہیں اگر آپ next پہ click کرتے جائیں گے تو جتنے بھی ہم نے footnote لگائی ہیں یا previous جانا ٹھیک ہے تو کسی طرح next دیکھیں اس ڈر سے اور previous ڈر سے ٹھیک ہے آپ arrow سے بھی move کر سکتے ہیں اس طرح سے ڈیٹوکے ڈیٹوکے تو next ہم insert endnote endnote کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جو footnote ہوتا ہے وہ ہر page کے end میں ہوتا ہے اور جو endnote ہوتا ہے وہ پوری book کے end میں ہوتا ہے ٹھیک ہے endnote میں میں جیسے ہی click کرتا ہوں تو مجھے وہ four page end page پہ لے جائے گا اب میں یہاں پر endnote ہوتا کیا ہے endnote ہوتا ہے پوری book کے بارے میں endnote ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس بکر کس مقصد کیلئے بنائی گئی ہے یا کس نے بنائی ہے یا اس میں کسی story ہے اس چیز سے related پوری ڈیٹیل ہوتی ہے اس کا مصنف کون ہے مصنف کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ڈیٹیل ہوتی ہیں کیا کرتے ہیں ڈیٹوکے تو اسی طرح آپ نے جتنے بھی ڈیٹیل ہوتا ہے یہاں سے آپ move کر سکتے ہیں endnote کی جانے سپوز میں اس جگہ پہ موجود ہوں اپنے endnote پہ جانا ہے تو اس پہ کلک کر رہے ہیں اور endnote پہ کلک کر رہے ہیں آپ کو endnote پہ ہی جائے گا جسی ٹوکے تو یہ تھا جی ہمارا footnote اور endnote ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی next command ہے جی show notes تو show notes کیا ہوتا ہے آپ جس بھی جگہ پہ موجود ہیں آپ نے notes چیک کرنے ہیں اپنے سپوز میں میرے میرے ڈاکومنٹ کے سپوز پانسو پیج ہیں میں جس بھی پیج پہ اس وقت موجود ہوں آپ show notes پہ کلک کریں گے تو آپ کو بتا پوچھیں کہ آپ نے footnote دیکھنے ہیں یا endnote دیکھنے ہیں میں کہتا تم مجھے footnote دکھا دو اوکے کریں وہ آپ کو footnote دکھا دیکھا ٹھیک ہے ایسی ٹوکے تو یہاں سے آپ previous move کریں گے تو اوپو والے پہ لے جائے ایسی ٹوکے تو یہ ہے جی ہمارے footnote سب سے پہلے ہم نے سیکھا table of content indexing کرنا اس کے بعد ہم نے سیکھا footnote لگانا اور endnote لگانا جی اس کے بعد ہم next move کرتے ہیں جی insert citation کیا ہوتی ہے میں کچھ paragraph لے رہا ہوں دوبارہ سے جی paragraph لینے کے بعد citation ہوتے ہیں جی یہ بھی حوالہ ہی ہوتا ہے تو میں یہاں سے new source میں جاتا ہوں اگر آپ اپنے بک میں for example آپ نے اپنے بک کے اندر کسی کے بک کا ڈیٹا ایڈ کیا ہے for example میں نے لمب اقبال کی بک سے کچھ چیزیں لے لی ہیں کچھ paragraph لے لی ہیں اور وہ میں نے اپنے بک کے اوپر جو ہے وہ ایڈ کر لی ہیں تو اس کو آپ حوالہ دیں گے کہ یہ میں نے فلاں بک سے فلاں poet سے یا فلاں author سے آپ نے اس کو لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے جی آپ کا insert citation تو اس کو میں کر کر دیکھتا ہوں میں تھوڑے سے paragraph بڑھا دیتا ہوں لے جی اب سپوس میں نے یہ والا paragraph علامہ اقبال کی بک سے افسر ہوتا ہے نا ہم اس میں کیورٹ سے ایڈ کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ والا paragraph کسی سے لیا ہے کہاں سے لیا ہے جی اس کا ہم حوالہ آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو حوالہ کیسے جاؤں گا جی میں یہاں پہ کلک کروں گا کرنے کے بعد پہ جاؤں گا ایڈ ڈیو سورس میں جاؤں گا جیسے ہی میں جاؤں گا یہاں پر آپ لکھیں گے جی حوالہ میں نے لامہ اقبال کی بک سے لیا ہے تو آخر کون ہے جی میں کہتا ہوں نہیں لامہ اقبال ٹھیک ہے اگر اس کا اس کے ساتھ کئی کورپوریٹ آخر اور بھی تھا جس نے اس کی ہیلپ کی ہے تو وہ بھی آپ ساتھ میں لکھنا چاہیں تو آپ کما دے کے لکھ سکتے ہیں کوئی بھی اگر نہیں ہے یا آپ صرف یہ ہی آخر شو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آف کر دیں آخر آپ کا علامہ اقبال شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ title دینا چاہتے ہیں کہ کس بک سے لیا ہے پورا اس کا آپ دینا چاہتے ہیں تو میں title دیتا ہوں نہیں بانگی طرح ٹھیک ہے اس کا case number اس کا book title number اس کا کیا ہے ہر book کا case number ہوتا ہے جب اس کو publish کیا جاتا ہے وہ آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں place published جس طرح پہ place ہوئی ہے اس کا نام publisher کا نام ٹھیک ہے میں آپ اس والد لیتا ہوں مطلب بزار ٹھیک ہے port بغیرہ یا year بغیرہ آپ mention کرنا چاہتے ہیں اگر آپ phone number یا abbreviated case number دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس کو آپ لیکھ سکتے ہیں میں چاہیں یہاں پر بھی 90 90 70 مدلکا 1970 بے دیتا ہوں کہ اس یہ اس year میں publish ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ میں نے ایک ہواالہ دے دیا یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق بیسے ہی فرضی طور پر میں نے ہواالہ دیا تو ایکشن نہیں ٹھیک ہے میں اس کو اوکے کرتا ہوں جیسے میں نے دیا تو کیا ہوگا یہاں پر آپ کو ایک ہواالہ شو ہو گیا ٹھیک ہے اس کو اب آپ یہاں پہ اس کی style اس کا chain کرنا اس کے پاس جائیں گے تو آپ کو یہ ایڈٹ کر سکتے ہیں اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں وہی اپشن یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کو شو ہو رہے ہیں تو یہ ایک پیراگراف ہمیں یہ چیزوں میں بتا رہی ہے کہ ہم نے یہ ایک بالف کی بک سے لیا ہے اور نائنٹی سیونٹی وہ پولیش ہوئی ہے یہ ایک حوالہ لگتے ہیں یہ اس کی سیٹنگ ہے جی اس کی سٹائلیشن ہے ساری یہ چکاگو آپ نے اس کو مختلف نیم رکھے ہوئے یہ دینا ہے یا کون سا بھی آپ نے اپنے آپشن دینا ہے وہ آپ اس نے مطابق یہ دیکھتے صرف اقبال اگر یہ آپشن لیں گے تو یہ ساتھ نائنٹی سیونٹی بھی لکھا جائے اپنی مرضی کے مطابق آپ نہیں سکتے ٹھیک ہے چلے ایک حوالہ اور ایڈ کر کے بتا رہتا ہوں آپ کو میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں کرنے کے بعد انسٹ سائٹ سائٹیشن میں چلا جاتا ہوں ایڈ نیو سورس میں جاتا ہوں تو سیلیکٹ نہ نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے بلکہ سیلیکٹ کرنا ہی نہیں ہے اس میں میں جس نیا بے کلک کروں گا اور اس کے بعد سائٹ سائٹیشن میں جاؤں گا ایڈ نیو سورس میں جاؤں گا تو یہاں پر سپوز میں آخر کا نیم دے رہتا ہوں چلے میں اپنے دے رہتا ہوں ویسے صرف تو میں ہوں نہیں تو آپ کو سمجھانے کیلئے تو ٹائٹل دے رہتا ہوں جی کمپیوٹر ایڈکیشن کیس نمبر وان سیمٹی دے رہے ہیں ٹھیک ہے جو مرسی دے رہے ہیں پلیس پبلیش میں کہتا ہوں جی یہ بھی لہور میں پبلیش ہوئی ہے اور یہ دوتھ ہرن پنٹی تو آپ کو یہ دوسرا حوالہ بھی ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہے جی آپ کی سائٹیشن اگر آپ نے اپنی بک پہ کسی اور بک کا حوالہ دینا ہے یا کسی اور پویٹ کا حوالہ دینا ہے یا آپ نے کوئی پویٹری کہیں سے لی ہے تو اس کا حوالہ ایڈ کر سکتا ہے تو یہاں پر ایک اور چیز ہے جی منیج سورس تو منیج سورس جو آپ نے جتنے بھی حوالے ایڈ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جتنے بھی حوالے آپ نے دیئے ہوئے ہیں اس کی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو کاپی کرنا اس کو ایڈ کرنا اس کو ایڈ کرنا ایڈ مطلب وہی آپشن کھل جائیں گے اگر اس میں آپ نے تبدیلیاں کرنی ہیں اگر آپ ڈلیٹ کریں گے تو ڈلیٹ ہو جائے گا یہاں پر یہ پوری کے پوری آپ کو ہسٹری دکھا رہے جی کہ یہ کمپیوٹر ایڈکیشن ہے لاہور ہے اور یہ پوری کے پوری کے پوری جس کے اوپر کلک کریں گے اس سے ریلیٹڈ آپ کو ہنسٹریٹ ڈالی ہے تو یہ ہے جی منیج سورس اور یہ ہے جی انسٹ سائیڈیشن سٹائل بھی آپ نے چوز کرنا سیکھ لیا اس کے نیکس ہے جو بیبلوگرافی کیا ہوگا بیبلوگرافی آپ جہاں پہ بھی کریں گے میں ایک option بیبلوگرافی آٹھ کرتا ہوں لیسٹ کرتا ہوں میں نے جتنے بھی حوالہ جات یہاں پہ آٹھ ہوا ہے مجھے اس کی لیسٹ بتا دے اس کی لیسٹ دکھا دے تو اس کو بیبلوگرافی کر دیں ٹھیک ہے دوبارہ ریبیٹ کر رہا ہوں جتنے بھی حوالہ جات آپ نے پوری بک کے اوپر ایڈ کیے ہوئے ہیں اس کی ایک بیبلوگرافی لگانا اس کی ایک لسٹ کریئٹ کرنا وہ اس کو ہم بیبلوگرافی کرتے ہیں تو میں یہاں پہ جا کے اپنی مرزی کے مطابق اس کا سٹائل چوز کر لیتا ہوں جو سا مرزی چوز کر لیں یہ وضع چوز کر لیں تو یہ میں نے دو بیبلوگرافی لگائی ہوئی تھی وہ پوری آپ کو اسٹری پوری کو پوری ڈیٹیل آپ کو بتا لیں تو یہ تھا جی ہمارا سائٹیشن اینڈ بیبلوگرافی اس کے بعد نیکس موک کرتے ہیں جی کیپشن کیا ہوتے ہیں انسرٹ کیپشن کیا ہوتا ہے تو جیسے ہم نے سیم ایز یہاں پر ایک آپشن ہم نے کیا ہے کون سا آپشن تھا وہ ہے جو بھی تھا میرے مائن میں نہیں آرہا تو اس سے ریلیٹیڈ ہی ہے ٹھیک ہے تو شاید یہ جو ٹیبل او کنٹینٹ جو ٹیبل او کنٹینٹ کیا ہے سیم ایز ایز ہم کیپشنز ایڈ کرتے ہیں کیپشنز مطلب فگر اگر آپ نے ایڈ کی ہوئی ہے تو اپنی فگر کیلیسٹ کریٹ کرنا وہ بھی سارا اس میں آتا ہے تو ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں جی میں نے ایک وردو رینڈ فیفٹی پیراغرافز لے لیے اور اس کو سوری رینڈ ٹھیک ہے لیں تو میرا پاس سکس پیجز آگئے ہیں تو اب میں یہاں پر کیپشنز ایڈ کرتا ہوں کیپشنز مطلب یہ آپ کو چھوٹا سا اس کا یہ تصویش ہو رہی ہے ایڈ 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 کیپشن ٹو آپ پکچر اور ایڈر ایمیج ٹھیک ہے لیں کسی بھی قسم کے پکچر پہلے آپ ایڈ کریں ٹھیک ہے میں یہاں بیکلک کرتا ہوں اور انسرٹ میں جاتا ہوں انسرٹ میں پکچر میں جا کے پکچر کریٹ کرتا ہوں تو یہاں سے جناب میں یہ پکچر لے لیں لیں اس کا سائز میں اڈجسٹ کر لیتا ہوں ذرا ڈاکومنٹ کے مطابق اور چھوٹا کر لیں اس کو موو کرنے کے بھی کیا کریں گے آپ ریپ ٹیکس میں جائیں گے اور ان فرم ٹو ٹو ٹیکس کر لیں گے اس کو آپ جہاں مل بھی موڈ کر سکتے ہیں ایزی ٹوکی باز سون میں آ رہی ہے یہ ایک پکچر ہو گئی اب سپوس میں یہاں پیرر یہاں پر ایک اور پکچر لے لیں ٹیک ہے انسرٹ پکچر یہ لے لیں لیں جی اس کو بھی انفرنت though ٹیکس کرتا ہوں اندے کے بعد اس کی بھی سیٹنگ ایڈسمنٹ کارتا ہوں سب سے پہلا کام آپ نے پکچر ایڈ کرنے کے بعد اس کو انفرنت اک ٹیکس کر رہے ہیں ٹیک ہے دو پکچرز ایڈ کر لیں میں نے ایک چلے ہوں اور ترلے پہ انڈی insert picture اور یہ پھر چلے لے میں اس کو کرتا ہوں تو اس کی in front of text کرتا ہوں کرنے کے بعد اس کو بھی set کرتا ہوں لے دی اب میں اس کو لگاؤں گا caption کیا لگاؤں گا caption کونسٹ اور بھی پڑھ رہے ہیں caption ٹھیک ہے اس پہ click کرتا ہوں click کرنے کے بعد insert میں جاتا ہوں ہوں سوری reference میں جاتا ہوں جانے کے بعد insert caption پہ click کرتا ہوں تو یہ figure number one automatically labeled ہے اس کو کرنے اور اس کے بعد اس کے اوپر picture کے اوپر click کر کے click کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے دی اسی طرح میں reference میں جاتا ہوں insert caption پہ جاتا ہوں sorry اس کے اوپر یہ لے ٹھیک ہے یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق move بھی کر سکتے ہیں جہاں مرضی لے دیں اوپر لے کے جانے جیسے مرضی لے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد third picture پہ click کرتا ہوں کرنے کے بعد میں یہاں پر third caption بھی لگا دیتا ہوں reference میں caption اور automatically figure three اپنی مرضی کے مطابق یہ ضرور نہیں ہے کہ figure three آپ نے لگانا ہے اپنی مرضی کے مطابق آپ چاہے میں اس میں تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں یہ لے ٹھیک ہے میں end پہ دے لے دا ہوں ٹھیک ہے insert table of figure یہاں پہ جانے کے بعد اس کی آپ setting adjustment کریں گے ٹھیک ہے یہ leader style ہوتا ہے جی اپنی مرضی کے مطابق آپ نے کوئی style نہیں لے نہیں لگانا so suppose میں نے اس کو none کر دیا ہے اس کو ok کرتا ہوں تو یہ لے گی ٹھیک ہے اب یہ جو leader ہے اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے مطلب اس کے اندر کوئی dot نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے figure number one وہ آپ کو بتا رہا ہے one page پہ ہے figure number two second page پہ ہے figure number three third page پہ ہے ٹھیک ہے چلیں اس کو اب اس کو میں change بھی کر کر دیکھ لے کیسے میں اس کو first page میں آتا ہوں اس کو میں نیچھے لے جاتا ہوں سارے pages جہاں جہاں پہ ہم نے اس کی لگائی ہوئی ہے caption لگائی ہوئی ہے وہ اس کا page number different ہو گئے ہیں اب ٹھیک ہے تو لیں تو اب میں کیا کرتا ہوں وہیں پہ واپس سلا جاتا ہوں جانے کے بعد ادھر گیا یہ اب اس کو کیا کروں گا update table same as it is ہے جو ہم نے پہلے بھی ادھر یہ والا portion کیا ہے update کرنے کے بعد ok کرتا ہوں entire table یا page number میں entire کر دیتا ہوں کرتا ہوں تو یہ ہے figure number one جو ہے 2 پہ ہے figure number 2 4 پہ ہے figure number 3 5 پہ ہے جیسے ہی میں اس کو اب اس میں link بھی create ہوا ہے جیسے ہی control press کر کے اس کو click کروں گا وہ ہمیں آپ لے جائے گا اس figure کے اوپر یا اس title کے اوپر لے جائے گا is it ok تو اس کو ہم کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں captions لگانا insert table of figures اور update table ٹھیک ہے تو یہ جی leader کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا leader کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہاں سے کہاں سے کہاں سے دوبارہ اس کو add کرنے کے بعد insert capture میں جاتا ہوں اور sorry insert table of figure میں جاتا ہوں جانے کے بعد یہاں سے یہ بڑا style لے لیتا ہوں یہ بڑا لے لیتا ہوں ok کرتا ہوں تو یہ ہے is it ok باس میں آگئی تو یہ ہے ہی ہمارا insert caption option اور اس کو table of figure کیسے add کرنا ہے update کیسے کرنا ہے اس کے بعد next ہے جی cross reference کی command تو یہ cross reference ہم نے کیا ہوا ہے cross reference آپ کو ذہن میں آرہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم نے کس کے ساتھ کیا ہے lecture number two کے اندر ہم نے یہ cross reference بڑا topic link portion میں سیکھا ہے جس کو نہیں یاد وہ lecture number two کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ cross reference میں اس میں سکھا چکا ہوں is it ok تو یہاں تک ہمارا portion complete ہو گیا اس کے بعد next ہے جی index کیا ہوتا ہے mark entry کیا ہوتی ہے اور mark citation کیا ہوتی ہے اس کو کرنے کے بعد ہمارا جو lecture number six ہے reference tab related وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو سارے کو ایک بار remove کا دیتا ہوں کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ paragraph کسی بھی کسی بھی آپ نے document کے اوپر کوئی بھی entries mark کرنا کوئی بھی word mark کرنا جیسا کہ دیکھیں include the selected text in the index of the document ٹھیک ہے اگر آپ select کیے ہوئے text کو document میں index کے طور پر لے کے جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ میں اس picture کو indexing میں لے کے جاتا ہوں لے کے جانا چاہتا ہوں میں اس کو کیا کر دیتا ہوں document کے index میں لے کے جانا چاہتا ہوں تو میں اس کو mark کر دیتا ہوں select کرتا ہوں mark entry کرتا ہوں تو یہاں سے آپ اس کو board کرنا چاہتے ہیں italic کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے cross reference کو طور پر اس کو لینا چاہتے ہیں یا page range کے اوپر لینا چاہتے ہیں mark اس کو اسی بات کو سمجھیں کہ mark entry ہوتی کہ اس کو میں select کر کر اس کو mark کر دیتا ہوں جیسے میں نے mark کیا یہ آپ کے اوپر آپ کو جانے پر اچھانے سے نظر آ رہے ہوں یہ ہم نے کافی کی نون پرنٹنگ ریکٹر یہ والا option ٹھیک ہے یہ جو ہمیں کسی نظر آ گئی ہے اور ہر word کے اندر dot لگ گئے ٹھیک ہے یا یہ اس picture کو مارک کیا ہو ہے ایک اور دو تین اور word لے لیتے سپوس میں یہ theme کو mark کر دیتا ہوں کرنے کے بعد ریفنس میں جاتا ہوں mark entry کرتا ہوں اور just mark کر دو چلیں یہاں سے بھی کچھ لے لیتے ہیں جی میں یہاں سے building کو select کرتا ہوں کرنے کے بعد اس طرح مات کرتا ہوں مات کرنے کے بعد اس کو مات کرتا ہوں اس کے بعد آپ ایسی طرح same as it is جیسے ہم نے اس کے index لی ہے اس کا index دی ہے تو آپ یہاں پر index create کر سکتے ہیں کس سے پہلے کیا کریں گے home میں جائیں گے اور اس کو show and hide کو off کر دیں گے ٹھیک ہے پہلے دکھومنٹ ہے وہ same as it is normal style میں آ جائے گا اس کے بعد میں کیا کہتا ہوں reference میں جا کے insert index پہ جاتا ہوں جانے کے بعد یہاں سے وہ ladder چھوز کرنا چاہیں جو میں پیشے بھی کیا تو کر لیں میں یہ style چھوز کر لیتا ہوں ٹھیک دو column میں کرنا یا تین میں کرنا یہ اپنی مرضی کی مطابق اپنی adjustment ہے اینڈیکس کی کیسے اپنی adjustment کرنی میں اس کو just open کر لیں تو یہ جو جو دیتا ہوں آف کرنے کے بعد میں اس کو اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کو کرنے کے بعد ریفنس میں چلا جاتا ہوں اور update index پہ click کرتا ہوں تو اس طرح جتنی بھی آپ نے update کی ہے بعد میں لگائی اس کو آپ update کر سکتے ہیں وہ آپ کے ڈاکومنٹ پر پہ لے جانا چاہتے تو اس کو آپ index کے طور پہ لے کے جا سکتے میرے خیال میں سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد next ہے mark citation کسی بھی قسم کے حوالہ جات کو mark کر نا چلیں میں یہاں پر کچھ آپ کو سمجھ جانے کہ یہ کچھ لکھ دیتا ہوں سپوز مینگو بانانا ٹھیک ہے اور پیپسی ٹھیک ہے میں یہ کچھ لکھا ہے جی مینگو بانانا پیپسی سیون اپ ٹھیک ہے اور چلیں میں لیمون مال بھی آید لیمون مال مال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں کچھ ورڈ کئے سپوز ایمیج ایسے بھی کر لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کی لیے کہا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو ورڈنگ ہے یہ میں نے باہر لکھ دی ہے اگر میں باہر نہیں لکھنا چاہتا سپوز آپ کے یہ اس ڈاکومنٹ کے اندر یہ ٹھیک ہے تو میں کہہ کرتا سوری فروٹ ہے ٹھیک ہے ایسی ٹھیک ہے تو میں اس کو کرتا ہوں مارک کر دی ٹھیک ہے اب اسی سے اس کو کلوز کر لیں گے اور نیکسٹ بنانا اس کو سلیکٹ کرتا ہوں مارک سیٹیشن میں کرتا ہوں اس کا آپ کٹیگری بتائیں گے یہ ہے کیا تو میں یہ بھی فروٹ ہے میں اس کرتا ہوں مارک سیٹیشن میں جاتا ہوں جانے کے بعد یہاں سے آپ آٹومیٹک سیٹیشن مارک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد لیمون مارٹ آگیا مارک کرنے کے بعد مارک سیٹیشن میں جاتا ہوں اور یہاں سے چلیں کلوز سیٹیشن کر لیتا ہوں مارک کر ٹھیک ہے اب سیٹیشن اس میں آگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو پہلے ہم میں جا کے اس کو آف کر دیتا آگر تو یہ شو آگر آگر کر دیتا آگر یہاں پر کچھ آگر سیٹیو پٹاٹو ٹھیک ہے اور کیا ہوتا سبزی آنیون دو میں نیو ایڈ کر سیٹیو کرنے کے باد اس کو بھی آیڈ کرتا ہوں تو ریفنس میں جا کے مارک سیٹیشن میں اب یہاں پہ آپ پاس اگر نظر آ رہے تو ٹھیک ہے نئی نظر آ آرہا تو اپنی مرضی کے مطابق اس ریلسمنٹ بھی کر سکتے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں جی کٹیگری میں جاتا ہوں اور یہ اگر نمبر کچھ بھی ہوئی ہے اس کو چین کر سکتے میں ایٹ نمبر کو چین کرتا ہوں کس کے ساتھ میں کہتا ہوں جی کہ جی ریپلیس کرتی ریپلیس کرتی گئی اب میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں پٹیٹا کو پٹیٹو کو ٹھیک ہے کردھیں کے بعد مارک سائیٹیشن میں جاتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ویڈیٹیبل ہے اور مارک کر دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ ایک اور ایڈ کیا تھا اس کو بھی سیلیکٹ کیا ویڈیٹیبل ہے اور مارک سائیٹیشن پہ گیا اور یہاں سیلیکٹ کیا اور مارک کر دیا اب یہ میں نے اس پہ اپنا کام کمپلیٹ کر لیا مطلب جتنی بھی میں جس جس چیز کو منشن کر اس کے حوالے جات کرنا جاتا اس کی کٹیگری وائز اس کو سیٹ کرنا چاہتا تھا تو میں سیلیکٹ کر مارک سائیٹیشن میں ایڈ کر لیا ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں جانے کے بعد شو آف کر دیتا ہوں جیسے آف کر تا ہوں آپ جہاں پہ اس کا ٹیبل کر کرنا چاہتے ہیں پہ چلے جائیں شوگو میں چلے جائیں جائیں جانے کے بعد میں جاتا ہوں تو یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں صرف میں کہتا ہوں میں لینی سٹائل آپ سٹائل سٹائل لیں میں یہ لیتا ہوں لیتر سٹائل اس کو کرتا ہوں اگر میں کہتا ہوں جی میں جا کہتا ہوں جی میں جا ہوں جی تو کی کٹیگری آپ کو بتا دیا مطلب آپ جو انسی کٹیگری جو انسی ورڈ کو کٹیگری میں ڈالتے جائیں آپ اس کو باہر لے کے آ چاہتے ہیں تو یہ پیج نمبر آپ کو شو کر رہے سارے پیج نمبر ون پی شو ہو رہے سارے پیج نمبر ون ون آ رہے تو آپ اس پیج پیج چیز اس کے حوالے سے آپ کٹیگری کر دیں اور ایک اور ہم نے بنائی تھی جائیں یہاں پہ آل کر دیں اس کو آپ کر سارے 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 آگئی اس کے ساتھ اپڈیٹ ٹیبل ہے اگر آپ اس میں کوئی تبدیل کرتے ہیں سپورز میں یہ تبدیل کر دیتا ہوں اس چیپٹر نمبر سکس آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ایم ایس ورڈ کے حوالے سے سوری چیپٹر نمبر نہیں لیکچر نمبر سکس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہمارے دو لیکچر باقی ہیں ایک لیکچر باقی ہے میلنگ کے حوالے سے اور ایک لیکچر باقی ہے ریویو اور ریویو انشاءاللہ ایک ہی ٹائم میں کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو جلدی دو دن میں کور اپ کر کے اس کے بعد نیکسٹ ورمارا پروسیجر ہے پریزان سنگھ کے حوالے سے ہم اس طرف مو کر دیں گے تو آقا شکریہ جی اللہ حافظ